چھے ججوں کے خط کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج سات رکنی لاجر بینٹ تشکیل دے دیا ہے یہ شاید فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کو پہلے دن کر دینا چاہی تھا لیکن پہلے دن جب ان کی وزیراعظم سے ملاقات ہوئی تو اس کے بعد حکومت نے آکے ایک ریٹرائٹ جج کی سربراہی میں کمیشن قائم کرنے کا اعلان کیا اور اس میں تصدق حسین جلانی صاحب کو اس کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا گیا یہ طریقہ کار جو ہے عام طور پر جس مسئلے کو آپ نے حل نہ کرنا ہو اور اس پر مٹی ڈال کے فائل کی نظر کرنا اور آگے بڑھنا ہو تو اس کے لیے یہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے اس کے بعد گلشتہ روز پورے اسلامباد میں خبر گردش کر رہی تھی کہ یہ فیصلہ نہ وکلا کو پسند آیا ہے نہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جو ججی سے ان کو پسند آیا ہے کم از کم ایک سے زائد ریپورٹرز جو ہیں وہ اسی بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ امکان موجود ہے کہ وہی جج جنہوں نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کے اندر براہ راست پیٹیشن دائر کر دیں تو یہ خبر ابھی حتمی فائنل یا سرکاری سطح پر وہ جب تک پیٹیشن فائل نہ ہو جائے اس سے پہلے پہلے اس کو روکنا ضروری ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں وہی کام ہوا سپریم کورٹ نے ساتھ رکنی لارجر بینچ کا اعلان کر دیا تصدق حسین جلانی صاحب نے اس کمیشن کی سربراہی سے استیفہ دے دیا جس کو ایک دن پہلے ہی قبول کیا تھا خوشی کے ساتھ اب کہا کہ نہیں یہ تو لوگ کی گنجوائش نہیں ہے کیونکہ جیڈویشن کمیشن کو انہوں نے خط لکھا ہے یہ بات ان کو پہلے بھی معلوم تھی تو سب نے بنیادی طور پر اپنی اپنی پوزیشن بچانے کی کوشش کی ہے اس کے ساتھ ایک چھوپی ہوئی خبر ہے اور چھوپی ہوئی خبر یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ملاقات ہو رہی تھی وزیراعظم صاحب کی تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب جنہوں نے آج سے چند سال پہلے دوزار سترہ میں ایک دھرنا کمیشن کی سربراہی کی تھی اور سربراہی کرتے ہوئے انہوں نے بڑے سخت الفاظ کے اندر ایک حکم نامہ جاری کیا تھا اس کا پیرہ ہے ففٹی تھری یہ دوزار سترہ کی ججمنٹ ہے اور اس کا پیرہ ففٹی تھری اس پیرہ کے اندر انہوں نے ایجنسیز کے کردار کے اوپر اس کو کرٹیل کرنے کی ان کو آئین اور قانون کے دائرہ کار میں اندر رکھنے کی اور متلکہ لوگوں کا تائین کر کے جنہوں نے فیضہ بار دھنے کے اندر رول ادا کیا تھا آرمی ائر فورس نیوی تینوں کو حکم دیا تھا کہ ان کے خلاف کاروائی کریں اور حکومت کو کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر قانون سازی کریے کہ آئندہ سے یہ انٹرفیرنس یہ مداخلت روکی جا سکے اور اپنے آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر یہ ادارے کام کریں اس ملاقات کے اندر وزیراعظم کو کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر ڈائریکٹیوز جاری کریں متلکہ اداروں کو بھی اور اس کے اوپر قانون سازی کا بھی غاز کریں حکومت نے کمیشن بنا کر تو چپ ساد لی اس کے بعد تو یہ رد عمل فطری تھا یا آنا یا آنا تھا اور اسی رد عمل کے نتیجے میں آج سپریم کورٹ پاکستان نے لارجر بنچ تشکیل دے دیا ہے اور جب لارجر بنچ تشکیل دے دیا ہے تو اس کے سامنے بہت سارے سوالات آئیں گے کیا وہ جو چھے ججز ہیں ان کو وٹنس باکس میں سپریم کورٹ بلائے گی نوٹس کرے گی یا وہ اپنے وکلا کے ذریعے پیش ہوں گے جن لوگوں کا نام انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھ کے بھیجا تھا چھے ججزوں نے اس کے اندر احدوں کا بقاعدہ اندراج موجود ہے وہ خط جو جسے سامر فاروق کو لکھے گئے تھے ان ججز کی جانب سے کیا ان کو بلائے جائے گا یہ بڑے سوالات ہیں وہاں پر سوال جواب کرنا پڑے گا پوچھنا پڑے گا کہ کس کا کیا کردار تھا الزامات کی نویت یہ ہے کہ ایک جج صاحب نے کہا کہ میرے بہنوئی کو اغواہ کر لیا گیا تھا ایک کا کسی کا الزام ہے کہ ان کے کسی ریلیٹیو کو کرنٹ لگایا گیا تھا ایک جج صاحب کا الزام ہے کہ ججز کی رہائشگاہ سے کیمرے برابمت ہوئے تھے تو یہ فیضہ باد دھرنا جس کے اندر فائز عیسیٰ صاحب نے خود ججمنٹ تحریر کی ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے بھگتا بھی بہت اور بہت جدو جہد کے بعد انہوں نے وہ اپنا یہ عوضہ جو تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا سفر جو تھا یہاں تک وہ پہنچے کیونکہ درمیان میں پوری کوشش کی گئے کہ ان کو کیسز میں الڈھا کر سپریم کورٹ سے ہی چھٹی کرا دی جائے حکومت نے ان کے خلاف پی ٹی کی گورنمنٹ تھی ایک ریفرنس بھی فائل کیا دوسرا امپورٹنٹ کیس جو کیس ٹیڈی کے طور پر سامنے آئے گا وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا ہے جنہاں نے کہا کہ مجھے آ کر اس وقت جنرل فیض نے کہا کہ ہماری تو محنت ضائع ہو جائے گی اگر تم نے نواز شریف یا ہماری ہم کی زمانت کر دی تو یہ وہ معاملات ہیں جو اب چھے ججیز وہی الزامات دھورا رہے ہیں اب کیا ہوگا یہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے رانہ صلی اللہ خان کیونکہ نواز کے سینئر رانوہ ان سے یہ تمام سوالات کا جواب مانگیں گے رانہ صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں رانہ صاحب یہ جو چھے ججیز کے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر معاملہ آیا ہے یہ آج حکومت کی اس میں صبح کی بھی ہوئی ہے کیونکہ حکومت نے ایک کمیشن بنا کر ریٹائر جج کی سربراہی میں جان چھوڑوانے کی کوشش کی تھی لیکن جان چھوٹے گی نہیں اس معاملے میں تقریباً وہ ریپلے ہوگا جو فائز عیسیٰ صاحب اور شوکت عزیز صدیقی کے معاملے میں ہوا تھا اب یہ چھے جج ہے وہاں ایک ایک کا کیس تھا یا چھے اکٹھے آئیں گے کیسے دیکھتے ہیں معاملہ تاکہ چلتے ہوئے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ کی صبح کی میرے خیال میں تو نہیں ہوئی لیکن اگر آپ ایسا کہہ بھی رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اس بات کو بھی شامل کر لیں کہ فل کوٹ اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں چیف جسس صاحب کو یہ منڈیٹ دیا گیا یا انہیں یہ اختیار دیا اختیار دیا گیا کہ وہ اس انکواری کمیشن کے تقرر سے مطلق حکومت سے بات کریں یا وزیراعظم کو بلا کے انہیں جو ہے وہ یہ بات کہیں تو یہ چیف جسس صاحب کے کہنے پہ ان کی خواہش پہ جو ہے وہ کمیشن جو ہے وہ قائم کیا گیا اب اس کے بعد اب اگر یہ کمیشن باقی نہیں رہا یا انہوں نے انکار کر دیا ایز کمیشن ایکٹ کرنے سے جسٹس ریٹائر تصدق جلانی صاحب نے تو اب یہ اس کا سو موٹو نوٹس لے لیا گیا ہے لیکن سو موٹو نوٹس میں بھی کیا ہو سکتا ہے کیا کس چیز کا سو موٹو نوٹس لیں گے وہ اور اس سو موٹو نوٹس گریزے سے کیا کریں گے یہ معاملہ جو ہے یہ آپ نے وہ خط پڑے ہیں جو اچھے جسٹس آمیر فاروق کو آج سے ایک ساکر پہلے خواہش پہ پھر جسٹس عمر اطاب بندیال سے ملے پھر جسٹس فائزیسہ سے ملے ابھی بھی 26 مارک کو ان کی ملاقات ایک ہوئی ہے یہ 20 مارک کو شاید جس میں افتاری کے وقت وہ ملے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اور سینئر جج منصور بھی اس میں موجود تھے سارے ججز اسلامباد ہائی کورٹ کے اور جسٹس آمیر فاروق بھی وہاں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں اب یہ اس سوالات جو انہوں نے خطو میں لکھے ہیں کھلی عدالت میں یہ پوچھنے تو پڑھیں گے عدالت کو نہیں تو کھلی عدالت میں جب پوچھنے پڑھیں گے تو جن چیف جسٹس حیبان کا انہوں نے ذکر کیا ہے تو ان چیف جسٹس حیبان سے پوچھیں وہ بھی تو ساتھ ملے ہوئے تھے نا معاملہ یہ ہے کہ یہ آج کا جو چھ ججز کا موزد ججز کا جو خط ہے اس سے پہلے ایک وہ بھی تو ہائی کورٹ کے اتنے ہی موزد ججز تھے جسٹس شاکر صدیقی صاحب ان کا تو پورا بیان موجود ہے اور اس بیان میں جو انہوں نے کہا انہوں نے کہا نہیں کہ میرے چیف جسٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس بینچ میں شاکر صدیقی کو شامل نہ کریں جہاں پہ نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کی زمانت کا کیس لگی اور میرے چیف جسٹس نے کہا کہ جی آپ جس بینچ سے آپ مطمئن ہیں جو مقصد حاصل کرنے کے لیے جسٹس شاکر صدیقی کی بازو مروڑنے کی کوشش کی گئی اسی طرح کا ایک کیس اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف چل رہا ہے ایک سے بہت سارے کیسی چلیں لیکن عمران خان نہیں آپ اتنی ان جہجز کا الزام یہ ہے کہ ان کے کیسی میں ان کی بازو مروڑنے جائے ہیں سن لے نا سن لے نا بازو مروڑنے آپ یہ جو بازو مروڑنے کی بات کر رہے ہیں اس بازو مروڑنے میں اس وقت کے چیف جیسے ساکب نصار شامل نہیں تھے آصف خوصہ شامل نہیں تھے انور انور کاسی شامل نہیں تھے معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اگر ایک ایجنسی کا یا ایک ادارے کا نام لیتے ہیں تو جب تک یہ چور اور چوکی دار جو ہے وہ آپس میں ملے نہ تو یہ واردات ہو نہیں سکتی یہ واردات جب شوکت صدیقی صاحب کے زمانے میں ہوئی اور ایسے ہی ہوا وہ کیس جو تھا وہ اس بینچ کو نہیں لگا جس میں شوکت صدیقی صاحب شامل تھے میاں نواز شریف اور مریم نواز کی زمانت نہیں ہوئی اور اس پروجیکٹ کو کامیاب کیا گیا جس کا نام عمران خان تھا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پھر انصاف کرنا ہے تو انسان نہیں کی کہ اس وقت کے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز انواز تھے انواز کاسی اس وقت چیف جسٹس تھے اسلامباد ہائی کورٹ کے اب چور اور چوکی دار کا اسوال ہوگا تو چور کون ہوگا اب کون چور ہوگا تو چلے بات یہ ہے نا کہ نہیں سن لے نا اس وقت کے جو چور اور چوکی دار تھے وہ سارے جو ہے وہ ان کو شامل کریں اور اس چور اور چوکی دار کی واردات کے نتیجے میں جو بینی فیشری ہے اس کو بھی پکڑے نا ساتھ جس پروجیکٹ کے لیے یہ سارا کو جھوڑا تھا رانہ صاحب یہ معاملہ زیادہ پیڑا ہے شاید آپ اس کو حلقہ لے رہے ہیں اس کے اندر نہیں نہیں میں حلقہ نہیں لے رہا جو فیضاباد دھرنا ہوا تھا آپ ہی کے دور حکومت میں ہوا تھا اس کے اندر فائز عیسی صاحب کی ججمنٹ ہے جس کے نتیجے میں فائز عیسی صاحب نے یہ ساری مشکلیں جی لی تھی وہ معاملہ بھی سامنے آئے گا تو آج آج آنا چاہیے اور پھر یہ چھے ججوں نے جو الزامات آئے گی ہیں اس کا جواب دینا ہونے گا سن لے سن لے نا سن لے ہمارے زمانے میں جو فیضاباد دھرنا ہوا تھا وہ ہمارے حق میں نہیں ہوا تھا ہمارے خلاق ہوا تھا اور اس کا مقصد بھی وہی تھا جو شوق صدیقی کو جو ہے وہ بینچ میں شامل نہ کرنے سے جو مقصد حاصل کرنا تھا اس دھرنے کا بھی وہی مقصد دھرنہ کس نے کروایا تھا اس دھرنے کے پیچھے سنیں اس دھرنے کے پیچھے بھی جو ہے وہ وہی لوگ شامل تھے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اب کون لوگ سر اب یہ جو خط آیا یہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ تھی بھی اس کے پیچھے اور اسٹیبلشمنٹ میں جوڈیشری بھی شامل تھی ایجنسیز بھی شامل تھی سیاستدان بھی شامل تھے اس وقت جو سیاستدان شامل تھا جو بینی فشری تھا جس نے فائدہ اٹھایا جس کے لیے یہ سارا جو ہے وہ گند کیا گیا آج وہ جو ہے وہ پارسہ بن کے بیٹھا ہے ادھر اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو ہے یہ یہ آپ کی بات سو فیصد درست ہوگی یہ بھی ہونا چاہیے آپ کی بات سو فیصد درست ہوگی ہاتھ کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے پہلے پہلے وہاں سے شروع کریں نا ان تینوں کرداروں کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی عدلیہ کی عام شخصیات اور عمران خان آپ تینوں اگر کلب کرتے ہیں فائدہ بات دھرنے میں تو ابھی والے کیس میں جس میں ملکہ ججیز کا الزام ہے کہ ان کے اوپر دباؤ ہے اور ان کا بازو مروڑا جا رہا ہے تو اس میں تو پھر آپ کی حکومت کے اوپر الزام آئے گا جی تو چلو ٹھیک ہے بی ڈی ایم ایم کی آپ کی حکومتی شباز شریف کی حکومتی جسر سے ایک الزامات ہے سن لیں سن لیں ملک صاحب سن لیں نا اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کے جو تینوں کردار ہیں ایجنسیز ہیں عدلیہ کے لوگ ہیں اور سیاستدان ہے سیاسی جماعت ہے ان تینوں کو بھی جو ہے وہ کھڑا کریں کٹہرے میں اب کے جو ہیں ان کو بھی کھڑا کرنے اور دونوں کے ساتھ انصاف کریں اب والے کو کھڑا کریں سر یہ آپ کوئی کوئی ڈنڈی نہ مارے شباز شریف صاحب کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا شباز صاحب کے لیے ممکن نہیں ہوگا میں کہتا ہوں کتنی ناتواں کریں جو کھڑے ہوں نہیں کہ سارے کے اوپر ہے آپ سوچتے ہیں ان کو لاکھے کٹہرے میں کھڑا کریں جو نہیں کر سکتی میری 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 بات سن لیں کہ تین ہی کردار ہیں نا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کرداروں کو بھی کھڑا کر لیں ان کرداروں کو بھی کھڑا کر لیں اور جو سزا بنتی ہے دے دیں اگر آپ نے ملک اور قوم کو کسی بننے لگانا ہے کسی طرف جو ہے وہ اس بہرانی کے اپی ایس سے نکال کے جو ہے وہ بیتری کی طرف لے کے جانا ہے تو ٹھیک ہے دیں سزا جس کی بنتی ہے اگر میری بنتی سزا مجھے دی جائے اگر میری مجھے سزا دینے سے اگر ملک کا بنا ہو جائے اس کو ڈرائیہ دمکائے ہیں ان کے گھروں میں کیمبل لگائیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور حکومت کو اس کی ناہلی کی سزا ملنی چاہیے اب میں یہاں بیٹھ کے ملک صاحب میں اگر یہاں پہ بیٹھ کے میں کہوں کہ جی وہ اس وقت کے تینوں کرداروں کو پکڑ لیں ان کو سزا دے دیں اور اب جو ہے نا یہ پوچھیں بھی نہ اور وہ کہیں کہ جی اب اب جو ہے یہ سارا پکڑ لیں اس وقت کو پوچھیں نا نہیں اس طرح سے نہیں بات ہوگی یا پھر یہ ہے جو لوگ آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں وزیر داخلہ تھے تو جب سوال جواب ہوں گے تو آپ کو نوٹس آئے گا آئی بی ایف آئی اے کے سوالات آپ کو بھی جا کے بتانے پڑھیں گی مجھے مجھے میں جب فیضاباد کا درنہ ہوا تھا جو لاہور سے چلا تھا میں اس وقت بھی پنجاب میں جو ہے وہ میں لامنسٹر تھا میں اس سے بھی واقف ہوں اس کے اوپر بھی جواب میں دینے کو تیار ہوں معاملہ یہ ہے کہ اس کا حل ایک ہے اور وہ جو بات ہو رہی نا گریٹر ڈائلو کی جس میں کہا جا رہا ہے کہ ادارہ جاتی گفتگو ہو جس میں تمام ادارے بیٹھ کے دیکھیں یہ جو گند ہوا ہے نا یہ کسی ایک کے آپ موہ پہ نہ ملے یہ کوئی نہیں ایسا ہونے دے گا اس کی وجہ جائے کہ اس میں سارے شامل ہیں اب عدلیہ کہے کہ ہم کسی اور کے جو ہے وہ گلے میں ڈال دیں کوئی اور کہے ہم ادھر اس کے گلے میں ڈال دیں دونوں مل کے کہیں کہ سیاستدانوں کے گلے میں ڈال دیں نہیں ایسا نہیں ہے اس میں تینوں اطراف شامل ہیں اس میں جو ڈائلو کی بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ یہ بیٹھیں اور بیٹھ کے اپنا اپنا ونا تسلیم کریں اس کی اگر معافی تلافی کرنی ہے تو اسے وہاں پہ ختم کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نئی شروعات کی جو ہے نہ ابتدا کریں تو اس طرح سے جو ہے کوئی ڈائلوگ ابھی موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکنا آپ بہت کمزور حکومت ہے اس کے لیے توانہ حکومت چاہیے ہوتی ہے جو انیشیٹیو لے سکے جس میں ہمت ہو کرے جو فیس کرنے کی اور باہر یہ آپ کا بیو ہے لیکن میری بات سن لیں نہیں میری بات میری بات سن لیں یہ ڈائلوگ جو ہے یہ حکومت کے ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے یہ بالکل وقت کی ضرورت ہے لیکن یہ عمران ہاں کے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا بھی میری بات نوٹ کر رہے ہیں رانہ صاحب آپ کے عمران کے مطلق بیانات کے اوپر پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ آپ اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں آپ نے کہا تھا کہ اس کا وجود ہی خطرناک ہے جمہوریت کے لیے کچھ ایسا جملہ بولا تھا آپ نے میں اس کے نہیں میں اس کے سیاسی نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایز کرکٹر تو میں اسے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ لائک کرتا رہا ہوں میں اس کے سیاسی وجود کی بات کر رہا ہوں اس کا سیاسی وجود جب تک وہ یہ ڈائلوگ نہیں ہونے دے گا وہ نہ کسی کے ساتھ بیٹھے گا نہ کسی کو بٹھائے گا نہ کسی کے ساتھ بات کرے گا اگر یہ بات ہوتی تو شاید آج وہ حکومت میں ہی ہوتا رانہ صاحب آپ اس کا سیاسی وجود جو ہے اس کو ایکسپٹ کریں گے تو معاملہ آگے چلے گا آپ اس کے سیاسی وجود سے انکاری ہیں جس نے آدھے سے نہیں سن لیں نہیں سن لیں میں میں اس کا نہیں سن لیں ملک صاحب بات دیکھیں نا اب یہاں پہ انصاف کریں میں اس کا سیاسی وجود ایک دفعہ نہیں ایک ہزار دفعہ تسلیم کرنے کو ماننے کو تیار ہوں لیکن وہ بھی تو میرا وجود مانے نا اگر وہ نہیں مانے گا تو میں بالکل نہیں مانوں گا پھر میں بالکل کہوں گا امران سے ایسی بات کی توقع کو کافی کام ہے آپ کہیں کہ میں اس سے فلیکسبلیٹی کی توقع رکھے تو کافی کام ہے اگر یہ فلیکسبلیٹی ہوتی تو ابھی جیل میں نہ ہوتا شاید امران خان باہر ہوتا لیکن اس میں یہ فلیکسبلیٹی نہیں ہے جو ایک سیاستدان میں ہونی چاہیے لیکن رانہ صاحب یہ یہ تنازہ کہاں جا کے ختم ہوگا یہ تنازہ ختم کہاں ہوگا یہ معاملہ مجھے بہت پچیدہ اور ٹیڑا ہوتا ہے نظر آتا ہے بعض خبریں تو ایسی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ سے بھی اگر یہ کیس آگے چلتا ہے تو وہاں سے بھی ایسے خات آگے تو پھر کیا بنے گا اور یہ رول اوٹ مت کریے گا یہ بڑے سینئر لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں نہیں یہ خات آ جائیں یہ خات آ جائیں تو کیا یہ عدلیہ جو ہے ان خطوں کے ذریعے سے جس طرف اشارہ کر رہی ہے تو کیا صرف وہ ہی سارا کچھ کر رہے ہیں عدلیہ خود خود شامل ہے ان کے اپنے لوگ شامل ہیں زرفکار علی بھٹو کو جو سزائے موت دی گئی فانسی لگائی گئی اس میں وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بنچ شامل نہیں ہے جنہوں نے ان کو اس کو فانسی کی سزا دی کون سا معاملہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ عدلیہ جو ہے وہ خود شامل نہیں ہے سیاستدان جو ہے وہ خود شامل نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے اجنسی بھی شامل ہے سارے شامل ہیں